صرف ہمارے بچوں کیسے ہو؟ میں آشکت ہوں کہ آپ سبھی خوشل مطلب ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے فسٹرم اقزام ہو چکے ہیں اور اب جو ہمارے سیکنڈ ترم اقزام ہیں دسمبر اقزام ہیں وہ ہمارے دسمبر کی آسٹومیت میں یا ایک جنگل میں سٹارٹ ہونے جا رہے ہیں تو ہم سیکنڈ ترم اقزام کی ہمارے پتوں میں سے پانی سٹارٹ کر دیتے ہیں ہمارے پتوں میں سے پانی پتوں میں سے پانی تو بچوں یہاں بھی میں نے اینسر نہیں لکھے لیکن میں تمہیں اینسر بتاؤں یہاں اینسر اس لئے نہیں لکھے جب کبھی آپ اپنی لڑ کرنے کے بعد آپ لکھنا چاہیں تو خالی کوشن ہوں تھا کہ اینسر آئی کر سکتے ہیں تو اس کا اینسر ہے واش کو اچھ سرچر کیا ہے بچوں واش کو اچھ سرچر کیا ہے بچوں واش کو اچھ سرچر جیسا کہ ہم چاہتے ہیں کہ چیلز گرم کرتے ہیں یا جیسے گیلی پاپے ہم دوبھ میں سکھاتے ہیں تو پانی کیا ہو جاتا ہے واش پان کر اٹھ جاتا ہے اس کیلئے کو ہم واش کو اچھ سرچر کہتے ہیں اب اولہ پرشن ہے ایسے پودھے جن کے طنی ہرے ویلائم ہوتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں ایسے پودھے جن کے طنی ہرے ویلائم ہوتے ہیں بے کیا کہلاتے ہیں بچوں شاہ کیا کہلاتے ہیں شاہ فور ایکزامپل جیسے جو منی پلانٹ ہیں یا آئی جی ترسی یہ سب چھوٹے بہتے ہوئی ہیں ان کی اچائی جاتا نہیں ہوتی مدو مکھیاں فونو سے کیا ایٹھا کر کے شہد بناتے ہیں ہمارا پرشن ہمارتی ہے مدو مکھیاں فونو سے کیا ایٹھا کر کے شہد بناتے ہیں تو فونو سے کیا لیتے ہیں مدو مکھیاں بچوں مک رنگ کیا لیتے ہیں مک رنگ کیا لیتے ہیں بچوں مک رنگ اس لئے میں اُتتر تین بار آپ کو ریوائز کر رہی ہیں پرشن مبچہ ادھے پانچ پودھے کس رنگے پائے جاتے ہیں تو یہ آپ اور ہم سب ہی جاتے ہیں ہرے رنگے کس رنگے پائے جاتے ہیں ہرے رنگے جس کو معلومات کرتے ہیں ۔ یا ان کے موٹے ہوря آتی ہے اور جیسی آم کا پہل، بڑھل کا پہل، ب نے بھرگت کا پہل آONE ہمیں گهای سکتے ہیں ایسی پoughs کیا کہاتے ہیں جو کسی تو잡 سیعتر سے ایسے پودھے کیا کہناتے ہیں جو کی سائتہ سے اوپر چڑھتے ہیں تو بیٹا ہمیں مولیں گے آروہی پودھے آروہی پودھے اور امیت میں تمہارے کو آروہی کرم اور آروہی کرم ہوتا ہے تو یہ آروہی پودھے جیسے اس کی بیلکم کسی کے سائتہ سے اوپر جاتے ہیں تو ریٹی ہے نا بیل ہوتی ہے وہ اور منی پلانٹ کی کبھی دیکھا ہوگا اسی باندھ کا کیل میں ارچ کر دیتے ہیں اور وہ اوپر بیل چڑھتے چلے جاتے ہیں ایسے پودھے آروہی کہلاتے ہیں پرشن نمبر ساتھ اپتی کی اوپر پرشن نمبر بنید Т vikt there پٹی کی پٹی کی فلک جیسے پک하겠습니다 پڑھتے کی پٹی کی فلک پر جیسے پک integral بہتے ہیں پٹی کی فلک پر روز پہ بہتے ہیں سنجھنا ہے کیا کہلاتی ہیں شیرائیں کیا کہلاتی ہیں شیرائیں کیا کہلاتی ہیں بچو شیرائیں پودے کا کون سا بھاگ اسے کھڑا رہنے میں مدد کرتا ہے بچو تنہ کون سا ہے تنہ جیسے ہمیں کھڑا رہنے میں ہماری ٹاغیں مدد کرتی ہیں پیر مدد کرتی ہیں کسی طریقے سے پودے کو کھڑا ہونے میں ہم کا تنہ مدد کرتا ہے اب پرشن نمبر نو ہے کلی کا پرمک بھاگ کون سا ہے بھرم دل کون سا ہے بچو بھرم دل کون سا ہے بھرم دل کشپ کا نردھا اس کے بعد کشپ کا نردھا کون سا ہوتا ہے یا کشپ کا نردھا کیا کہلاتا ہے کون کسر اور اس کے ساتھ ایک اور بتا دو ان کو کشپ کا مادہ ماد کیا کہلاتا ہے استری کسر کشپ کا مادہ ماد کیا کہلاتا ہے استری کسر پودھے کا کون سا بھار مٹی سے جل ویخنیز لڑڑ کو سوشید کرتا ہے پودھے جو مٹی کے اندر مار ہوگا وہیں کرے گا جل ویخنیز لڑڑ کو سوشید تو پودھے کا کون سا بھار مٹی کے اندر ہوتا ہے جڑ تو اس کا انسر کیا ہوگا اس کا اُتر کیا ہوگا جڑ گلاب کا پودھا کس ور میں آتا ہے گلاب کا پودھا کس ور کیا آتا ہے جھاڑی ور میں کیونکہ اس کے چھوٹے چھوٹے کاٹے لگے ہوتے ہیں پریشن نمبر تیرہ پودھے کو پرکاس آنسلیشن پرکریہ میں پودھے پرکاس آنسلیشن پرکریہ میں پودھے پرکاس آنسلیشن پرکریہ میں کون سی ایس کا پیوش کرتے ہیں پودھے پرکاس آنسلیشن پرکریہ میں کون سی ایس کا پیوش کرتے ہیں تو بچھو پودھے اپنا بوجن بنانے بھی پرکاس آنسلیشن پرکریہ میں کون سی ایس کا پیوش کرتے ہیں کاربانڈائی ایک سائی کون سی کاربانڈائی ایک سائی کونستر مفدوس ہے کونسلیشن پرکی glauben کونستر مفدوس ہے کونستر مفدوس ہے کونستر میشئی کونستر مفدوس ہے سیشن نمبر چولہ ہے جڑ کتنے پرکار بھی ہوتی ہیں جڑیں بھی پرکار بھی بھی پرکار بھی ہوتی ہیں بھی پرکار بھی ہوتی ہیں بھی پرکار بھی ہوتی ہیں نمبر ایک نمبر ایک موسلا جڑے اور نمبر دو ریشیدہ جڑے نمبر ایک موسلا موسلا جڑے اور نمبر دو ریشیدہ جڑے اور کھیتوں میں اپنے والی انچازوں ہو گئی ہیں پھر خیتوں میں اونی والے انچاری کوئے کیا کراتے ہیں خیتوں میں اونی والے انچاری کوئے اونی والا ہے کیا کہلاتے ہیں کیا کہلاتے ہیں خر پچوپو کہ شبات خر پچوپو کہاراتے ہیں خر پچوپو پھر توہ 내 انچاری کوئے کیا کہلاتے ہیں تو بچوں آج آپ نے پاڑا کے لگو پرشن تریفت اپنی ہے اور ساتھ ساتھ اس کی ایکسرسائز اگر آپ کو ٹائم بھی سکتے تو اس کی بھی دھوڑائی کر لینا اب ہم تھوڑا تھوڑا کریں گے ویسے میں کل بھی اس کے ابھیاس کی کراؤں آپ کو ایکسرسائز کیا چھوڑا سکتا ہے لگو پرشن تکراؤں ابھی نہیں بتا سکتا تمہیں پر میرا ایکی موٹو ہے کہ ہم ساتھ ساتھوں چھوڑی لرنگ وار کر دے لیں تو آنے والے ہمارے اگزام میں ہمیں پروبلم نہیں آئے گی تو آپ سب دور اس بات کو لرنگ کر کے بھی رضائیو کریں مجھے مجھے تھے ویسے ٹائم